السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے پیارے بچوں آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں تو پیارے بچوں آج سے ہم کچھ کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں سٹوریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ جو سٹوریز ہیں یہ ہیں بنی اسرائیل کی سٹوریز بنی اسرائیل کی کہانیاں ہر لیسن میں آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نئی سٹوری سننے کو ملے گی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ انٹرڈکشن کا لیسن ہے کہ ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے کہاں رہتے تھے ہمیں ان کے بارے میں کہاں سے پتا چلا اور ہم ان کے بارے میں پتا کیوں کرنا چاہتے ہیں آخر ہمیں کیا انٹرسٹ ہے بنی اسرائیل کی سٹوریز میں ٹھیک ہے بچوں تو ہم اپنا لیسن شروع کر لیتے ہیں تو پہلا سوال جو آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے بنی اور اسرائیل بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے بنین ٹھیک ہے نا عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں ابن اور اس کی جمع ہوتی ہے بنون یا بنین اور بنین سے پھر بنی یعنی بیٹے اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل کس کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو پھر بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کی کہانی کا ان کے گیانہ بھائی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو وہ مکہ لے آئے تھے اور پھر مکہ میں انہوں نے ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو بچوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب یا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا جو کہ ہمیں بائبل سے یا انجیل سے پتا چلتا ہے اس میں آتا ہے کہ خدا نے یعقوب سے کہا کہ اب تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا اور یہ نام ایک دفعہ قرآن مجید میں بھی حضرت یعقوب کے لئے استعمال ہوا ہے تو بچوں دوسرا سوال جو تھا ہمارا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کہاں کے رہنے والے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ویسے تو فلسطین میں رہتے تھے لیکن جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت ملیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والد کو اور اپنی ساری فیملی کو اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے یا جو کنان کا علاقہ تھا وہاں سے مصر بلالیا اپنے پاس تو فلسطین سے یہ لوگ اس طرح سے مصر میں آگئے یہ تقریباً سو سال کا دور تھا تقریباً ایک صدی پوری ایک سنچری جسے ہم کہتے ہیں کہ فلسطین سے آکے مصر میں یہ آباد ہوئے اور ان کو اللہ تعالی نے بہت عصد دی لیکن ان سو سال اچھے گزر جانے کے بعد کیا ہوا کہ ان میں آپس میں اختلافات بھی آگئے انہوں نے کچھ نافرمانیاں بھی شروع کر دیں اور پھر کیا ہوا کہ مصر پر حکومت آگئی فرعون کی فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا یعنی ان میں سے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے کسی ایک کا نام نہیں تھا اور وہ جو فرعون تھے وہ سارے کے سارے بہت ہی ظالم بادشاہ تھے ایک سے بڑھ کر ایک ان میں سے ظلم کرنے والا تھا اور بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا ان پر بہت سارے ظلم ہوئے اور یہ جو فرعون تھے ان کو تعمیرات کروانے کا بہت شوق تھا بڑی بڑی امارتیں بنوانا آپ نے احرام مصر دیکھے ہوں گے پیرامیڈز آف ایجپٹ جنہیں کہتے ہیں وہ بھی انہی فرعونوں نے ہی بنائے تھے اور ان تعمیرات میں بہت سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے تو کافی عرصے بنی اسرائیل پر یہ غلامی کا دور رہا اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنا کر فرعون کو دعوت حق دی اس کو کہا کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے تم اس کی عبادت کرو کیونکہ یہ جو فرعون تھے یہ کہتے تھے کہ ہم رب ہیں ہم خدا ہیں خدایی کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کا دیوتا بنایا ہوا تھا تو اتنے بڑے بڑے اور واضح موجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون مانا نہیں اور اس نے اپنا ظلم جاری رکھا بلکہ اس نے بنی اسرائیل پر اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو لیکن فرعون نہیں چاہتا تھا کہ ان کے غلام بن کے جو رہ رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے ان کو وہ اتنے آرام سے چھوڑ دے اور حضرت موسیٰ کی بات مان لے تو پھر بچوں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور انہیں اس غلامی سے نجات دلا دی کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور آپ کو پتا ہے یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے نہیں تھے کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت چھے لاک تھی سکس لاک پیپل اب آپ دیکھیں کہ جب وہ نکل رہے تھے وہاں سے اور فیرون کو بھی خبر مل چکی تھی وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لشکر لے کے نکلا لیکن اللہ تعالی نے کیا موجزہ دکھایا وہاں پہ کہ جیسے ہی بنی اسرائیل اس سمندر میں اترے پانی میں اترے تو سمندر پھٹ گیا اور دو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس کی طرح پانی سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا یعنی سمندر بیچ میں سے پھٹ گیا اور دونوں طرف کا جو پانی تھا وہ پہاڑوں کی طرح دو بڑے بڑے پہاڑ بنا کر سائیڈ پہ ہو گیا اور بیچ میں سے بنی اسرائیل بہت آرام اور اتمنان کے ساتھ گزر گئے لیکن جب فیرون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے آیا انہوں نے سوچا کہ یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے راستہ تو بنا ہوا ہے جب وہ اس میں اترے تو وہ پانی آپس میں مل گیا اور پورا فیرون کا لشکر فیرون سمیت اس میں غرق کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس طرح سے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ مصر سے نکل پڑی اور مصر سے نکل کے یہ لوگ کہاں گئے یہ لوگ گئے سہرائے سینہ میں سہرائے سینہ اس کو سینائی پیننسولا بھی کہتے ہیں اور یہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں فلسطین سے بنی اسرائیل آئے تھے نا پیننسولا یا جزیرہ نومان جیسے کہتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ تر اطراف میں پانی ہے تین اطراف میں پانی ہے تین سائٹ پہ اور کچھ حصہ جو ہے وہ خوشکی سے بھی ملا ہوا ہے تو اس طرح بنی اسرائیل پہنچ گئے سہرائے سینہ میں تو بچو ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہاں سے پتا چلتا ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے کئی دفعہ پکارا ہے اور ان کی بہت ساری کہانیاں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں تو بچو سب سے اہم سوال جو ہمارا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں ہمیں ان کی سٹوریز سے کیا انٹرسٹ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں ان کے بارے میں کیوں بتایا ہے تو بچو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک چنی ہوئی قوم تھی اللہ تعالی نے ان کو چنا تھا انہیں سیلیکٹ کیا تھا اور ان کو باقی قوموں پر اس وقت کی باقی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی ان کے اندر ایک کے بعد ایک پیغمبر آئے سب سے زیادہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم پہ آئے ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر زبور جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ بھی بنی اسرائیل پر ہی نازل ہوئی اور ان میں کہا جاتا ہے کہ چار ہزار کے قریب پیغمبر جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے لیے ان کی قوم میں سے بیجے گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چنا ان کو پیغمبر دیئے ان کو کتاب دی ہدایت دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ایک رسپونسیبیلیٹی ایک ڈیوٹی دی اور وہ ڈیوٹی وہ ذمہ داری کیا تھی کہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کو قائم کرنا ہے اللہ تعالی نے ان کو کسٹوڈین بنایا تھا ان کی کسٹڈی میں یہ سب کچھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو آگے دنیا والوں کو ڈیلیور کرو دنیا والوں تک پہنچاؤ لیکن بچوں بنی اسرائیل نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی وہ اس کام میں فیل ہو گئے انہوں نے نہ تو خود اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیا اور نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچایا بلکہ اللہ تعالی کی کتاب میں تبدیلی کر دی اس میں اپنی مرضی کی باتیں ڈال دیں اللہ تعالی کے احکام کو چھپایا اللہ تعالی کے نبیوں کی بات نہیں مانی اور یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالی کی بڑے پیارے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے چن لیا ہے ہماری تو بڑی شان ہے لہٰذا اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں اچھے کام کریں یا برے کام کریں چنے ہوئے تو ہم ہیں ہی جنت میں تو ہم نے جانا ہی ہے تو یہ اس خوش فہمی میں اس مس انڈرسٹیننگ میں مبتلا ہو گئے اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی خرابیاں آ گئیں اور پھر اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ان کے بارے میں کہ اب یہ چنے ہوئے لوگ نہیں رہیں گے نو مور ان سے ان کا یہ مقام ان کا یہ ٹائٹل واپس لے لیا گیا اور ایک دوسری قوم کو دے دیا گیا یعنی ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ایک دوسری قوم کو دے دی گئی اس لیے بچوں کے اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے لیکن وہ قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم کو سزا بھی دیتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے کسی اور قوم سے جو اس سے بہتر ہوتی ہے اور بچوں آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب یہ ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر کس قوم کو دی ہے ہمیں امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ کر دیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہو سکے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے امت مسلمہ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی دین پر عمل کرنا خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا اس کی طرف بلانا اور کتاب کی تعلیم دینا یہ اب ہمارا فرض ہے ہماری ڈیوٹی ہے رسپونسبلیٹی ہے لیکن اگر ہم نے بھی وہی کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اور ہم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی بلکہ ہم صرف اس خوش فہمی میں رہے کہ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں مسلمان ہیں ہمارا بڑا مرتبہ ہے اور ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے چاہے ہم جو مرضی کریں اچھا کریں یا برا کریں تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا اسی لئے بچوں تو قرآن مجید میں بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے بھی ایسا ہی کیا تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا تو یہ تھا بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن بنی اسرائیل کون تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو پہلے فلسطین یا شام کے علاقے میں رہتے تھے اور پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے اور وہاں پہ ان کا خاندان ان کے بارہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت بسے اور پھر تقریباً سو سال کے بعد وہاں فیرون کی حکومت آئی ان پر بہت ظلموں سے تم ہوا بنی اسرائیل پر لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے آزادی دلائی اور وہ پہنچ گئے سہرہ سینہ میں یہاں سے آگے کی جو کہانی ہے بنی اسرائیل کی وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے لیکن سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی کہانیوں سے کیا سیکھیں گے بنی اسرائیل کی کہانیوں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں جو بنی اسرائیل نے کی تھی اور ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی ان سے بچنا ہے اور ہمیں جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے اسے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ